کیا غازہ یدھ کے چلتے عرب ورلڈ وشو یدھ کی آگ میں جھلسنے والا ہے؟ کیا میڈل ایسٹ میں نیوکلئر ہتیاروں کا استعمال ہونے والا ہے؟ کیا عرب میں پہلی بار ایٹمی بسپورٹ ہونے والا ہے؟ آخر یہ آشنگ کا کیوں جتائی جا رہی ہے؟ تو اس کے پیچھے کی وجہ ہے امریکی خوفیہ ایجنسی کی ایک رپورٹ جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بارہ گھنٹے کے بعد جیسے ہی سیز فائر ختم ہوگا جیسے ہی اسرائیلی سینا کا ملٹری آپریشن شروع ہوگا تب ہی ایران اپنے پروکسی سنگٹنوں کے ساتھ بیٹل گراؤن میں کود جائے گا اور جانتے ہیں ایران کے ٹارگٹ پر صرف اسرائیل ہی نہیں بلکہ امریکہ بھی رہے گا اور شاید یہی وجہ ہے کہ عرب میں چھڑی نیوکلئر ریس میں مہاشکتی امریکہ بھی پوری طاقت کے ساتھ اتر چکا ہے آخر کیسے؟ دیکھئے اس رپورٹ میں کاغذی سیز فائر کا دی اینڈ ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ ہی گازہ ید کے وناشک پیز کا آگاز ہونے والا ہے جس میں صرف اسرائیل یا پھر حماس کے لڑا کے ہی نہیں بلکہ پوری طاقت کے ساتھ ایران بھی اترے گا وہ بھی نیوکلئر ویپنز کے ساتھ صرف بارہ گھنٹے کا وقت بچا ہے اور ان 12 گھنٹوں کے بعد کاغذت سیز فائر بوری طرح ختم ہو جائے گا مگر اسی بیچ امریکی خوفی ایجنسی کو یہ انپٹ ملا ہے کہ ساؤ گازہ کی جنگ میں جلدھی ایران انٹری مار سکتا ہے ایران اپنے پروکزی سنگٹنوں کے ساتھ حملے کر سکتا ہے امریکہ اور اسرائیلی تھکانوں پر حملہ ہو سکتا ہے اتنا ہی رہی میڈل ایسٹ میں ایران بڑے اٹیک کر سکتا ہے جی ہاں امریکی خوفیہ ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جیسے ہی ساؤ گازہ میں اسرائیلی آپریشن شروع ہوگا اس پار آئیڈی ایف کا پلٹ وار ایران کرے گا وہ بھی اپنی پروکزی سنگٹنوں کے ساتھ مل کر لیکن سب سے سنگ کرنے والی بات یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایران کسی بھی حد تک جا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے آشنکہ تو اس بات کی جتائی جا رہی ہے کہ پہلی بار میڈل ایسٹ میں ایٹمی وار کا آگاز ہو سکتا ہے جس کی شروعات کوئی اور نہیں بلکی ایران ہی کرے گا شاید یہی وجہے کی ایران کے جنگی تیور کو دیکھ مہاشکتی امریکہ نے بھی ارب ورڈ میں خلبلی مچانے کے لیے اپنے سیوگی دیش اسرائیل کو بچانے کے لیے فرسٹ نیوکلئر وار کی تیاری یدستر پر شروع کر دی ہے اور سب سے زیادہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس بار امریکہ اکیلا نہیں ملکہ پوری طاقت کے ساتھ ارب ورڈ میں اینٹری مار رہا ہے آخر کیسے یہ بھی جان لیجئے پندرہ سال بعد امریکہ کے پرمارو بم بریٹن کو ٹرانسفر یو ایس کا بی ٹو سپیڑٹ بومبر بی سکسٹی وان ٹویل ایٹم بم سے لوڈ بریٹن نے اپنے آٹھ یدھپوت سویز کینال کی طرف روانہ کیے نوروے اور جرمنی سپرسونک ہتھیار بنانے کی تیاری میں جھٹے امریکہ اور اس کے سہیوگیوں کا یوں ایکشن میں آنا اپنے ایٹمی بناشکوں کو دھار دینا اس بات کے ساف اور سیدھے سنکیت دے رہا ہے کہ گازہ یدھپوت کی آنچہ پورے ارب ورڈ کو اپنی چپیٹ میں لینے والی ہے یقید مانیے اگر ارب میں یدھ چھڑا تو اس بار ارب کی جنگ گولہ باروت سے نہیں بلکی نیوکلئر ورناشکوں سے لڑی جائے گی جسے جنگ کا سب سے ودھونسک ہتھیار مانا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل پہلے ہی یہ مانگ کر چکا ہے کہ جب تک میڈل ایسٹ کی جنگ میں امریکہ خود نہیں اترے گا جب تک سیپر پاور اپنی طاقت کے دم پر ایران کو کابو میں نہیں کرے گا تب تک اسرائیل کا جیتنا تو چھوڑیے میڈل ایسٹ کا نقشہ تک بدل سکتا ہے حالکہ اب تک بائیڈن خود سیز فائر کے پکش میں تھے مگر بیتے چوبیس گھنٹوں میں میڈل ایسٹ میں کچھ ایسا ہوا جس کے بعد بائیڈن کا ماتھا ٹھنک گیا آخر کیسے یہ بھی جان لیجئے یمن میں ہوتی ودروہیوں نے یو ایس وارشپ پر ڈرون اٹیک کیے ایران اور روس کے بیچ ستر لڑا کو ویمانوں کا سودا ہوا اس کے علاوہ ایراک میں یو ایس سین یادوں پر حملے کیے گئے سیریہ میں بھی امریکی ملٹری بیس کو ٹارگٹ کیا گیا ایران اور اس کے پروکزی سنگتھنوں نے میڈل ایسٹ میں جو آکرامکتہ دکھائی اس سے امریکہ کے ہوش فاکتہ ہو گئے وہیں اسرائیل بھی سن رہ گیا کیونکہ اگر ایران نے جنگی مورچہ سمحالا اگر وہ گازہ یدھ میں کودا تو پھر ارب ورڈ میں جنگی آگ بھڑک نہ تیہ اور یقیناً اس کا خامیازہ اسرائیل تو بھکتے گا ہی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کیونکہ پردے کے پیچھے ایران کے ساتھ روس کھڑا ہے ایران کو ہتھیاروں کی سپلائی کر رہا ہے ممکن ہے کہ روس کے اشارے پر ایران نیوکلئر ویپنز کبھی استعمال کر سکتا ہے لہٰذا ایسا نہ ہو گازہ کی جنگ وشویدھ میں دبدیل نہ ہو اس میں ایران اور روس کا دب دبا نہ بڑھے اس کے لیے امریکہ نے ابھی سے میڈلیسٹ کے چاروں طرف ہیوی ڈیپلائمنٹ کر دی ہے جل، تھل، نب، تینوں وار فرنٹ پر جنگبازوں کی تیناتی کر دی ہے وہ بھی ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ تاکہ ایران کی نیوکلئر سنگ کا پلٹوار اسی انداز میں دے سکے تاکہ ایران کی ایران کی تاکہ شامل ترجمة نانسي قنقر